اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین ہماری گفتگو چل رہی تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچیس سال کے ہو چکے ہیں اور آپ کا کردار آپ کا اخلاق آپ کا اٹنا بیٹنا آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مکہ والے دیکھ رہے ہیں اور مکہ والوں کو معلوم ہے کہ یہ نوجوان لڑکا کس طریقے کی زندگی گزار رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر خوبیاں لوگوں کو معلوم ہو چکی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پچیس سال کے ہوئے تو تجارت کے میدان میں داخل ہوئے کیسے؟ مکہ کے اندر خاتون تھی چونکہ پورا مکہ تجارت پیشا تھا پورا قبیل قریش تجارت کرنے والا تھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدیجہ بنت خوائلد مکہ کی ایک مالدار خاتون تھی معزز خاتون تھی تجارت پیشا خاتون تھی وہ اپنا مال دوسروں کو دے کر کے تجارت کروایا کرتی تھی اور ایک منافع جو ہے خاص قسم کا منافع وہ دوسروں کو دیا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت امانت سچائی کے بارے میں ان کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کیا کہ آپ میرا مال لے جا کر کے تجارت کریں جو منافع ہوگا اس میں سے میں آپ کو اتنا دوں گی جتنا میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے کہیں زیادہ دوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کر کے ان کے غلام محصرہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام تجارت کے لیے چلے گئے وہاں سے تجارت کر کے واپس آئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بار اپنے مال میں وہ برکتیں دیکھی وہ منافع دیکھا جو اس سے پہلے ان کو نظر نہیں آیا تھا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے غلام محصرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عمدہ کردار کی گواہی دی راستے میں جو کچھ دیکھا تھا وہ آ کر کے من وعن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کر دیا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تنہا تھی بیوہ تھی آپ کسی کے عقد میں نہیں تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمدہ کردار دیکھا تو اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیج دیا بڑی معزز خاتون تھی اور مکہ کے بڑے بڑے لوگ چاہتے تھے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ان کی شادی ہو جائے لیکن کسی کو کوئی جواب نہیں دیا اور جب ان کی سہیلی نفیسہ بنت منبہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام ملا تو آپ نے اپنے چچا وغیرہ سے بات کیا اور اس نکاح کے لیے راضی ہو گئے یہ نکاح ہو گیا آپ کے نکاح میں بنو حاشم اور مزر قبیلے کے بڑے بڑے رئیس اور بڑے بڑے لوگ شامل تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں بیس اونٹ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور بعض روایتوں کے مطابق اس وقت جو رواد چل رہا تھا جسے بعد میں اسلام نے باقی رکھا آپ کا نکاح آپ کے چچا جن کی کفالت میں آپ تھے ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھایا یہ ملک شام سے واپسی کے دو مہینے بعد کی بات ہے اس طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب شادی شدہ زندگی کے مرحلے میں داخل ہو گئے اب آپ ایک انسان کے ساتھ ساتھ شوہر بھی بن چکے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بیوی بن چکی ہیں اور یہ وہ معزز خاتون ہیں کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی بن کر کے آپ کی زندگی میں آئیں اور ان کے زندہ رہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر پچیس سال تھی ٹھیک بات ہے لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر چالیس سال تھی یہ بہرحال شک و شبہ والی بات ہے اور اس کے اندر کہیں نہ کہیں جھول ہے کہیں نہ کہیں کمی ہے یہ شیعوں کی طرف سے آنے والی بات ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر چالیس سال تھی دراصل وہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے تین بیٹیاں یعنی زینب رقیہ اور امہ کلسوم لے کر کے آئی تھی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل بیٹی ہیں وہ ایک ہی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سراسر جھوٹ ہے یہ الزام ہے بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ابراہیم کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد دو بیٹے قاسم اور عبداللہ چار بیٹیاں زینب رقیہ ام کلتوم اور فاطمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے یہ پیدا ہوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس زندگی میں مزید آگے بڑھتے رہے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور کیا خاص واقعہ پیش آیا یہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں ذکر کریں گے اللہ حرب العالمین ہم سبی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ سے مکمل فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ